ہیلو ایبریون ویلکم ٹو ایوٹیوب چینل اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر ہم کس کرم سے آگے بڑھیں تو ہم کو سکسی سے جلدی ملے گا اب کرم کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی پران یا کوئی بھی گیتہ پڑھیں تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہو وہی آپ کا کرم ہے اب کام کر رہے ہو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی کام کو دس طریقے سے کر رہے ہو مطلب آپ کی بھل پھونچ چلا رہے ہو آپ ریس دیکھ رہے ہو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کرم کر رہا ہوں یہ بہت ہی غلط mindset ہو چکا ہے تو آج کل ہم کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے فوکس پر دھیان جانے اب فوکس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے ایک چیز کو چنا اب ایک چیز کا مطلب آپ نے ایک target بنایا ہے target کی مجھے آج سے 8 گھنٹے study کرنا ہے یا 9 آور study کرنا ہے یا 10 آور study کرنا ہے تو آپ اس چیز کو consistency way سے کریے اور consistency way سے جب آپ کرو گے تو 2 سے 3 مہنے میں آپ کو اس کا فل دیکھنے کو ملے گا یہ تب دیکھنے کو ملتا ہے جب اس کار کو ہم بار بار کرتے ہیں لیکن یہی چیز نہیں ہو پاتا اور اسی چیز کو کرم کہا جاتا ہے ارثات آج آپ نے شروعات کی کہ میں study کروں گا لیکن کچھ سمائے بعد آپ کو لگے گا کہ نہیں کل سے کرتے ہیں نہیں پرسوں سے کرتے ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا ایک بات صدیب یاد دکھیں جو لوگ کل پرسوں پر ٹالتے ہیں وہ جیبن میں کچھ نہیں کر پاتے ارثات آپ کو اگر جیبن میں کچھ کرنا ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ مجھے کیسے آگے بڑھنا ہوگا اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ان چیزوں کو تیار کرنا ہوگا کیونکہ چانک نے کہا تھا کہ جو بار بار پیچھے مڑتے ہیں ارثات پلٹ پلٹ کر دیکھنے والے کبھی اتحاس نہیں رستے تو اگر آپ کو اپنا کرم کرنا ہے تو آپ کا کرم کیا ہے آپ کا فوکس اور آپ کا ٹارگٹ اگر آپ نے ٹارگٹ میں پھلی بھوت ہی رہے ہو اگر آپ بیس دن سے زیادہ آٹھ گھنٹے پڑ رہے ہو دس گھنٹے پڑ رہے ہو مطلب آپ نے ٹارگٹ ایچیف کیا یہی آپ کا کرم ہے اب جو لوگ جو لوگ اپنے لقص پر فوکس رکھتے ہیں اور اپنے کارے پر توجہ دیتے ہیں ارثات اسی کارے کو کرتے ہیں جس کے لیے ان کو دل لگتا ہے وہی ان کا سنکلپ جو ہے وہی کرم ہے کرم کا ارثات یہ ہے کہ آپ نے جو ٹارگٹ لیا آپ نے جو سوچا اس کو آپ نے کرنے کی تھانی اور آپ اس کو کرنے لگے یہی آپ کا نشیت کرم ہے تو کرم ایسا کریے جس سے آپ کا ٹارگٹ ایچیف ہو بے کار کا بیٹھنا بیروزگاری یہ آپ کا کرم نہیں ہے دیکھیں لوگ بولتے ہیں بیروزگار بیروزگاری کچھ نہیں ہوتی اگر آج کے دنیا میں آپ نے کوئی ایک اسکلز سکھ لیا وہ اسکلز کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اپنے جیبن میں بہت کچھ کر سکتے ہو آپ اس بیروزگاری کے داگ کو ہٹا سکتے ہو انیمپلائیمنٹ ہر جگہ بڑھ رہی ہے اگر کسی بھی کنٹرک کی بات کریں لیکن ہم اس چیز کو ہٹا سکتے ہیں کیسے اپنے ایک چیز کو سکھنے سے اب اسکلز کیسے سکھا جائے گا اب آپ نے ایک ٹارگٹ بنایا کہ آپ میں اس پرکار کا کرم کروں گا وہ اسکلز سے آپ کا کرم ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں آج آپ نے شروعات کی سکھنے کی کل سکھنے کی شروعات کی پرسو سکھنے کی شروعات کی لیکن چار دن بعد پانس دن بعد لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کو لگتا ہے میرے سے یہ سمبھب نہیں ہے ارے اسمبھب کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نیپولین نے کہا تھا کہ اسمبھب جیسا ورڈ میرے سمد کو اس میں ہے ہی نہیں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ چیز کو مان لیں کہ مجھے اپنا ٹارگٹ ایچپ کرنا ہے یا مجھے یہ اسکلز سکھنا ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی ہے اس لئے دوستوں اپنے کرم پہ دھیان دیجئے اور اپنے لقص کی اور کائیڈت رہیے اور جو لوگ اپنے لقص پہ آگے بڑھتے رہتے ہیں وہ جیبن میں اتنے اوچھا یو تو جاتے ہیں جتنا انہوں نے کلپنا تک بھی نہیں کیا تھا لقص حاصل کرنا ایک ایسی بڑی بات ہو گئی ہے کیونکہ ڈسٹریکشن ہمارے چاہت رف ہے لوگ کیا کہیں گے ریس دیکھتے 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 لوگ سمیں برواد کر رہے ہیں لوگوں کے تانوں کو لوگ شیریس لے رہے ہیں آپ دنیا پہ دھیانی مت دو کون کیا کہہ رہا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو بس اپنا کرم کرنا ہے اور کرم کیا ہے آپ کا اسکیز کے لیے جو آپ محنت کر رہے ہو آپ نے جو توجہ کر رہے ہو آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ کر پاؤں گا میرے سے یہ سمبھب ہے وہی آپ کا کرم ہے اگر ہم لوگوں کے تانوں سے دکھی ہو جائیں گے ہم بیعتیت ہو جائیں گے تو ہم اپنے جیون میں آگے کیسے بڑھ پائیں گے اس لئے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میں کرم تو کروں گا لیکن اس کرم کو اتنے آگے تک لے جاؤں گا ارثات اپنے اسکیز کو اتنے آگے تک لے جاؤں گا جب تک مجھے سفلتا نہیں ملے گی جب تک میں سکسیس نہیں رہوں گا تب تک میں اس کو نہیں چھوڑوں گا سنسکرٹ میں بھی کہا گیا ہے کرم پردھان بشو عویرہ خات ارثات جو لوگ کرم پر دھیان دیتے ہیں ان کے لئے بشو میں کوئی بھی کاری کرنا اسمبھب نہیں ہوتا اس لئے آپ کو اپنے اسکیز پر دھیان دینا ہے اور اپنے اسکیز پر دھیان دیتے رہیے اور اس چیز کو تب تک کریے تب تک کریے جب تک آپ کو سفلتا نہیں ملتی اس لئے اگر آپ کو سکسیس لینا ہے تو آپ کو جیون میں اتنا آگے بڑھنا ہوگا اتنا آگے بڑھنا ہوگا جب سے لوگ آپ کو یہ کہنا بھول جائیں کیونکہ جو لوگ آج آپ کو تانی مار رہے ہیں کل اگر آپ کے پاس سکسیس آ جائے گا اگر آپ سکسیس پل ہو جاؤ گے تو آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا ان سے ملنے کے لئے اس لئے اپنے کرم پر دھیان دیں اور اپنے لکس کی اور آگے بڑھیں دھنی بات